بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیارے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے پیارے بھائیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں کا سباو اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا جاتا ہے اس لیے رمضان المبارک کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں اپنی روز مرہ معمولات میں چند بنیادی تبدیلیاں لانی چاہیے اس مہینے کے دوران ہم صبح سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہوئے نہ صرف اپنے جسم کو فالتو مادو اور چربی وغیرہ سے پاک کرتے ہیں بلکہ زیادہ تر وقت اپنا عبادات میں صرف کر کے اپنی روح کی غزہ کا بھی بندوبست کرتے ہیں پیارے ناظرین روزہ رکھنے سے تھوڑی کمزوری مصوص تو ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے آپ کا وزن کم ہو رہا ہے یہاں ہم آپ کو رمضان مبارک میں صحت مند غزہ لینے اور چٹ پٹی اور موزر صحت غزہوں سے پرہیز کا بارے میں بتائیں گے جس سے نہ تو آپ کو پانی کی کمی کی وجہ سے ہونے والی ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہوگا اور نہ ہی آپ کو بدحضمی کی کوئی پرابلم ہوگی کھٹی ڈکارے بھی نہیں آئیں گی اور میدے میں گیس بھی نہیں بنے گا اور آپ کا میدہ سو پرسنٹ صحیح کام کرے گا پیارے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل مجرب دیسی نصفے سبسکرائیب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائیب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اینڈ میں لائک اور کمنٹس لازمی کر دینا سب سے پہلے پیارے ناظرین روزہ کی افطاری کے لیے آپ نے خجور یا نمک یا پانی اور شربت کا استعمال کرنا ہے کیونکہ خجور اور شربت یا پانی سے روزہ افطار کرنے میں بڑی حکمت ہے اسی لئے تو آتا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور اس وقت ہمارے جسم کو فوری طور پر طوانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو گلوکوز کی شکل میں دماغ اور ہمارے جسم کو چوست اور طبانہ بناتی ہے خجور گلوکوز کی کمی کو پورا کرتی ہے اس لئے جب پیٹ میں سب سے پہلے خجور جاتی ہے تو وہ اس میں طوانائی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے خجور نظام حضم کو چلانے میں مددگار ہوتی ہے وہ اس لئے کہ خجور ایک پھل کے برابر غزائیت فراہم کرتی ہے اس میں پوٹاشیم، کابر، آئرن، مگنیشیم اور فائبر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ پانی اور شربت ہمارے جسم کو روحانی اور جسمانی تازگی فراہم کرتا ہے یہ پیاس کو بجا کر مدے کو سکون بچتا ہے اس لئے لازمی ان چیزوں کو افتاری میں استعمال کریں آپ آتے ہیں ناظرین رات کے کھانے کی طرف کہ اس میں آپ نے کون کون سی چیزوں کا استعمال کرنا ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے افتاری میں سموسے یا پوڑوں کا استعمال ہر گد نہیں کرنا اگر آپ کا دل کرے تو تھوڑا سا آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میری یہ آپ کو اڈوائس ہے کہ آپ نے تیل میں یعنی آئل میں تلیحی چیزوں کا استعمال بلکل نہیں کرنا اس سے آپ کے جسم پر موزرے سہت اثرات مرتب ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کے لئے فائدہ مند اور مفید ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں پیارے دوستو افتاری میں چاول مرگی یا مچھلی کا استعمال آپ کے لئے بے حد فائدہ مند ہے اس کے علاوہ تازہ گوشت اور وہ بھی متن کا اس کے علاوہ تازہ سبزیاں انڈے اور دودھ یہ سب آپ کے لئے بے حد مفید ہیں یہ تمام چیزیں پروٹین مادنیات وٹامنز اور حازم فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں ان کا آپ نے اپنے وزن کے حساب سے ایک اشاریہ چھے یا دو اشاریہ دو گران پروٹین حاصل کرنے کی کوشش کریں ان گزاؤں سے خون میں گلوکوز کی سطح برقرار رہتی ہے میدہ زیادہ دیر تک بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے جس سے کام کاج کرنے کے دوران ہمارے جسم کو ضروری توانائی ملتی رہتی ہے اس کے علاوہ آپ نے تربوز کا استعمال بھی کرنا ہے اس سے آپ کے جسم کو نمکیات اور پانی کی کمی بلکل بھی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میں نے تربوز پر اپنا ایک اور ویڈیو بھی بنایا ہے اس کا لنک نیچے میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ اس کو بھی دیکھ لینا رمضان المبارک میں اس کے استعمال سے بھی آپ کو بہت سارے فائدے پہنچیں گے دوستو روزے دار جب مسلسل تیس دن تک روزے رکھتا ہے تو اس کا جسمانی نظام اندر سے اتنا طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ اس مبارک مہینے میں دن بر بھوکھا پیاسا رہ کر ہم اپنے نفس کو قابو کرنے کی مشک کرتے ہیں اور اس پر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ایمان دیتا ہے اور صبر دیتا ہے ہم پورا رمضان المبارک پرہیز کے ساتھ گزارتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی باقی گیارہ ماہ کی زندگی میں بھی اسی طرح پرہیز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں تو ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری صحت بھی اچھی ہو جائے گی آپ باتتے ہیں پیارے دوستوں سہری کی جانب سہری کھانا سنت ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سہری دیر سے کھایا کرو یعنی کہ ازان ہونے سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو سہری کھانی جائیے جلدی یعنی کہ پہلے ٹائم آپ کو سہری نہیں کھانی جائیے انڈ میں آپ کو سہری کا کھانا کھانا چاہیے اس کے لئے جو چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے اس میں آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں ابلے ہوئے چاول کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ نے پراتھا جو ہے وہ کم سے کم استعمال کرنا ہے صرف سوکھی روتی جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں یہ تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکہ ہوں کے تلی ہوئی چیزوں کا آپ نے استعمال کم سے کم کرنا ہے لسی کا استعمال کریں یعنی کہ سادہ گزہ آپ نے سیری میں استعمال کرنی ہے اور زیادہ پیڑ بھر کر نہیں کھانا کہ پھول کر لینا ہے اپنا پیڑ تھوڑا سا ہلکا سا نارمر رکھتے آپ نے سیری کھانی ہے اور باقی جو ڈائٹ پلان میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے ویڈیو پہ اس پہ آپ مکمل طور پر عمل کر لیں تو آپ کو روزہ بھی نہیں لگے گا نہ ہی آپ کو کمزوری ہوگی کوئی بھی آپ کو میدے کی جسمانی کسی بھی قسم کی کوئی مسئلہ درپیشن نہیں ہوگا اس کے علاوہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیری کھانے کے فوراں بعد ہی سو جاتے ہیں تو آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا سیری کھانے کے بعد نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہلکی فلکی واب کریں سیر کریں اس کے بعد اپنا جب آپ کا ٹائم لگے تو آپ سو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر سیری کھانے کے فوراں بعد آپ سو جاؤ گے تو اس سے آپ کے میدے میں پرابلم ہو جائے گی اس سے آپ کو کھٹی ڈکاریں آئیں گی اور سارا دن آپ کا سستی میں گزرے گا اور روزہ بھی آپ کو تنگ کرے گا تو برائے مہربانی جو چیزیں میں نے آپ کو آج کے ویڈیو میں بتائی ہیں ان پر آپ عمل درامت کر کے اپنا روزہ خوشگوار طریقے سے ادا کر سکھو گے امید کرتا ہوں ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسکتا ہے